موسیقی آج ستمبر کی پندرہ تاریخ دن اتوار کا اور سال دوہزہ بھونی سے پروگرام مکت کے کولم میں یہ پیش کریں آج ہم ایک ایسا کولم پیش کریں گے جس میں انگریزوں کے کلاب سندھ کی عظیم مسلح آزادی کی تحریک جسے تاریخ اور تحریک کے نام سے جانتی ہے بات کی گئی ہے تحریر کا عنوان ہے اور مسلح جدوجہد اور جنگ آزادی موسیقی یہ مضمون لکھی ہے خرشید قائم کانی میں خرشید قائم کانی ایک انقلابی عملی شخصیت گزریں ان کی اپنی زندگی ایک جداغانہ مضمون کا تقاضہ کرتی ہے لیکن پروگرام کے محدود وقت کو دیکھتے ہوئے ہم صرف اس عملی موقع کا مختصر طور پر ذکر کریں گے موسیقی کرشید قائم کانی بارت کے راجستان کے گاؤں سیکر میں ایک فوجی گرانے میں پیدا ہوئے بعد میں ان کا کاندان ٹنڈو الائیار سندھ میں آ کر آباد ہوا تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے فوج میں شمولیت اکتیار کی اور انیس سو اٹاون میں ملٹری اکیڈیمی کاکول سے کمیشن کیا انیس سو ستر میں جب بنگال میں پاکستانی فوجی جاریت جاری تھی تو آپ وہیں پر تیعونات تھے میجر خرشید نے اس جاریت کو بنگال کے عوام کے قلاب گردانہ اور استیفہ دے دیا اس وقت انہیں بتایا گیا کہ اس بات پر ان کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے اور پنشن بھی نہیں ملے گی ان سب کی پرواہ کیے بغیر وہ سب کو چھوڑ کر سندھ آ گئے اور اپنی زندگی سماجی اور معاشرتی مسائل پر لکھنے میں سرپ کی آپ کے ذریعی خیالات آپ کی استحریر میں واضح طور پر بیان ہیں آئیے سنتے ہیں دوستین مراد سے کچھ عرصہ ہوا کہ سانگڑ کے ایک ہر دوست نے مجھ کو خط لکھ کر یہ سوال اٹھایا کہ ہمارے دانشور اور لیکھک آدھی صدی بیت جاننے کے بعد اب بھی ہر تحریک کے بارے میں حقائق لکھنا سے کیوں قطراتے ہیں اور یہ کی تاریخی طور پر اب بھی ہروں کے بارے میں ڈاکو اور لٹیروں کا اسٹیریو ٹائپک تاثر کیوں قائم ہے اس دوران مجھے ہر ہسٹاریکل سوسائٹی سانگڑ کی طرف سے پیر سبوت اللہ شاہ شہید المعروف سوریہ بادشاہ کے یومی شہادت پر بیس مارچ دوہزار چھے کو سانگڑ میں ہونے والی تقریب میں شرکت اور بولنے کے لیے دعوت نامہ موصول ہوا جب اس بارے میں میری بولنے کی باری آئی تو میرے ذین میں ہروں کے بارے میں میری اولین یادیں بر آئیں یہ غالباً انیس سو باون ترپن کا ذکر ہے میں ان دنوں گورنمنٹ کالج ہیدر آباد میں فیسٹ یئر کا طالب علم تھا ایک روز اچانک سینٹرل جیل ہیدر آباد میں وقو پذیر ہونے والے ایک واقعہ نے شہر بھر میں تھر تھری مچا دی ہوا یہ کہ ہروں کے ایک نامور غازی کمانڈر رحیم ہنگورو جو ہیدر آباد جیل میں پابندے سلاسل تھا انہیں سیرائے تھر کی ان کی بیوی بھاگی ایک سنسنی خیز واردات کے بعد جیل توڑ کر تقریباً آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئی تھی مگر بدقسمتی سے جیل کی فصیل عبور کرتے ہوئے رحیم ہنگورو کا ہاتھ فصیل پر حفاظت کے لیے بچھی بجلی کی لائن سے چھو گیا نتیجہ کے طور پر بجلی کے جھٹکے کی وجہ سے وہ فصیل کے باہر کی طرف گرنے کے بجائے جہاں بھاگی اور ان کے ہر ساتھی منتظر تھے وہ جیل کے اندر کی طرف گرے اس کے کچھ ہی عرصے بعد اسے جیل میں پانسی دے دی گئی وہ بھیج پگارہ جس کا مطلب ہے یا پیر مدد کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ہروں کے شایعہ نشان تختہ دار پر چڑ گیا اس واقعے نے میرے ذہن میں ہروں کی مسلح جد و جہد یا جنگ آزادی کے بارے میں ایک رومان انگیز تاثر چھوڑا بعد میں جب میں نے فیض احمد فیض کے یہ بول پڑے تو یہ واقعہ ایک ٹھوس تاریخی حقیقت بن گیا ہو نہ ہو اپنے قبیلے کا بھی کوئی لشکر منتظر ہوگا اندھیرے کی فصیلوں کے ادھر ان کو شولوں کی رجز اتنا پتا تو دیں گے خیرہم تک وہ نہ پہنچے بھی صدا تو دیں گے دور کتنی ہے ابھی صبح بتا تو دیں گے لہٰذا میرے دوست کو میرا پہلا جواب تو یہی تھا کہ وہ گھڑی اور سچ بولنے والے لکھنے کی وہ صبح ابھی دور ہے یہاں یہ یاد رہے کہ حضرت شہید صبغت اللہ کی ایک پیر کی حیثیت سے انیس سو بیس میں پندرہ سولہ سال کی عمر میں ابتدا ہوئی تھی ان کے نظریات و خیالات سے انگریز حکومت کو یہ خدشہ تھا کہ ان کی ہستی مائل بغاوت ہے اس لیے انیس سو تیس میں پیر صاحب پر مقدمہ دائر کر کے آٹھ سال کی سزا دے کر ہندوستان کی مختلف جیلو میں رکھا گیا وہ انیس سو چھتیس میں رہا ہو کر آئے تو یہاں فرق وارانہ نظریات کی حامل مسلم لی قائم ہو چکی تھی جس نے انیس سو انتالیس میں سکھر میں مسجد منزلگاہ کے نام پر ہندو مسلم فسادات برپا کیے جس میں کوئی دو ہزار کے قریب لوگ قتل ہوئے اس ثانیہ کے دوران پیر صاحب نے ہندو اقلیت کو ہر طرح سے تحفظ دیا پھر انگریز سرکار نے بغاوت کرنے اور جنگ کرنے کے الزام میں انیس سو چالیس میں پیر صاحب کو دوبارہ قید کیا اور ایک مارش اللہ کی فوجی عدالت میں کیس چلا کر بیس مارچ انیس سو تین تالیس کو ہیدر آباد جیل میں پانسی دے کر شہید کر دیا گیا اس کے بعد سرکار نے حروم کے خلاف ہند اور سندھ میں یہ پروپگنڈا جاری کر دیا کہ حر ویشی ڈاکو اور دہشت گرد ہیں پاکستان کو وجود میں آئے چھ سال بیٹھ چکے تھے مگر میری یادوں میں انیس سو تریپن تک ہور کیمپ ابھی قائم تھے جن میں انہیں بال بچوں سمیت جرمن نازی کیمپوں کی صحبتوں کی طرح رکھا جاتا تھا یعنی گاؤں گھوٹوں کو اجاڑ کر جلا کر اجتماعی نکل مکانی کے ذریعے قیدی کیمپوں میں رکھنا ناکس غزہ اور بیماریاں پھیلا کر انہیں مار دینا مرنے والوں کے لوائکین سے اجتماعی قبریں کھدوانا اور لاشوں کا اجتماعی بے گورو کفن دفن کر دیا جانا اس کے علاوہ دیاتو میں بچ جانے والے گھروں کی آٹا پیسنے کی چکیوں کو توڑ دینا اور دنگر دور کو ہنکا کر لے جانا بھی عام تھا اس سب کا مقصد جنگ آزادی کی چھاپا ماروں کی پناہ گاؤں کو تباہ کرنا تھا مگر یہ محض ہمارا ہی علمیہ نہیں تھا یہ انگریز نو آبادکار حکومت کے خلاف لڑی گئی بیشتر عوامی تحریکوں کا علمیہ رہا ہے مثال کے طور پر ایک اور تحریک جو برطانوی راج کے خلاف ابری وہ انیسویں صدی کے آخری عشرے میں مہدی سودانی کی قیادت میں سودان کی جنگ آزادی کی تحریک تھے مہدی سودانی کی حیثیت بھی ایک صوفی اور پیر کی تھی ان کے مرید درویش کہلاتے تھے اور ایک تاریخی مارکے میں انگریز فوجوں کو گھیر کر بدترین شکست سے دوچار کیا تھا انگریز انہیں بھی پاگل درویش کہتے تھے اس کے علاوہ بیسویں صدی میں کینیا کی ماہو موومنٹ یا جنگ آزادی کی تحریک تھی جو موکینیا تاکی قیادت میں لڑی گئی اسے سواہلی زبان میں اہورو کہتے تھے یاد رہے کہ عربی و عبرانی زبان میں ہر کا لغوی معنی ہے مرد آزاد اور یوں یہ تحریک بھی ہر تحریک ہی تھی انگریز نو آباد کاروں کے خلاف یہ چھاپ امار جنگ تھی اور انگریز سرکار انہیں بھی دہشتگرد اور لٹیرے ہی کہتے تھے ہمارے قرب و جوار میں آزادی کی ایک چھاپ امار جنگ ملایا کے جنگلوں میں کمیونسٹ گوریلاو نے لڑی جنہوں نے انگریز نو آباد کار سرکار کو بوریا بستر باندھنے پر مجبور کیا یہ سب عوامی تحریکیں تھیں جو انجام تک نہ پہنچ پانے کی صورت میں ڈاکو دھاڑیل اور دہشتگردوں سے منصوب کی گئیں مگر چین اور ویتنام اور کیوبا میں جہاں یہ کسان تحریکیں سرخرو ہوئی وہاں ان کسانوں اور دھناروں نے دھرتی کی کائی پلٹ کر رکھ دی ویتنامی کسانوں نے امریکی سامراج کو بترین شکست سے دوچار کیا امریکہ بھی جنگ ہارنے سے قبل ان کسان چھاپ اماروں کو گو کومی اور دہشتگرد کے نام سے یاد کرتا تھا چین میں بھی جنگ جیتنے سے قبل ماؤزتوں کے پیروکار ڈاکو اور لٹیرے ہی کہلاتے تھے ایسا کرنا سامراجیوں کے لیے عوام الناس پر کیے جانے والے ظلم و ستم پر پردر ڈالنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے جیسا کہ دہشتگردی کے نام پر آج عراق میں جاری ہے آزادی سے قبل متحدہ ہندوستان میں انگریز سامراج کے خلاف جنگ آزادی کے طور پر تین موٹی موٹی تحریک کے نظر آتی ہیں ایک تھی آئی این اے یعنی انڈین نیشنل آرمی کے مسلح جد و جہد جو جاپان میں قید ہو جانے والے ہندوستانی قیدی فوجیوں پر مشتمل تھی اور صبحاس چندر بوز کی قیادت میں تھی اس میں ہندو مسلمان اور سکھ سب ہی شامل تھے دوسری جد و جہد کیمنسٹ پارٹی کی تحت تھی جس کی علامت بھگت سنگھ اور ان کے رفقہ تھے یہ بھی بلا کسی مسلک اور مذہب کے ہندوستانی تھے جو اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے مسلح جد و جہد کر رہے تھے تیسری نامور جنگ آزادی ہر بغاوت کے نام سے سندھ میں ابری جو 1930 سے لے کر 1947 تک جاری رہی یہ تحریک زیادہ تر سندھ کے ہاریوں اور دھناروں پر مشتمل تھی یہ سندھ کے کرشماتی پیر سید سبغتاللہ شاہ راشدی المعروف سوریہ بادشاہ کے مرید تھے اور اپنے غیر معمولی عیسار قربانی اور جان فروشی کے لیے اپنی مثال آپ تھے انہوں نے بزور شمشیر انگریزوں کو ملک سے نکال باہر کرنے کی جد و جہد کی یہ سب تو انقلابی تحریکیں تھیں جن میں کچھ چھوٹے گروپ خاکسار اور خلافت تحریک کے نام سے بھی تھے جو اپنے طور انگریزوں کے خلاف برسری عمل تھے ان کے علاوہ چند سیاسی تحریکیں تھیں جو اہنسہ یا ادم تشدد کے اصولوں پر قائم تھیں ان میں پیش پیش انڈین نیشنل کانگریز اور مسلم لیگ تھیں کانگریز کی قیادت پر ہندو ساہوکاروں کی بالا دستی تھی جبکہ مسلم لیگ پر مسلمان جاگرداروں کا غلبہ تھا انگریز نو آبادکار سامراج دیگر یورپی نو آبادکاروں کے مقابلے میں نہایت ایار واقع ہوا تھا اس نے انڈین نیشنل آرمی کمیونسٹوں اور ہر مسلح جدو جہد کی پھیلتی ہوئی عوامی مقبولیت کے طیور پہچان لیے اور اس سے خوف زدہ ہو کر انہیں ناکام بنانے کے لیے ملک کو فرقواری بنیادوں پر تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں اپنی حکمتی عملی جو کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول تھی اسے ڈیوائیڈ اینڈ لیو میں تبدیل کر کے انیس سو سینٹالیس میں انڈیا کو کانگریز کے سرمایہ داروں کے حوالے کر دیا اور نئے ملک پاکستان کو مسلم لی کے جاگیر داروں کے حوالے کر دیا اس فرقواری غیر منصفان تقسیم کے دوران خان جنگی کی صورت میں دس لاکھ ہندو مسلمان ہلاک ہوئے اور اسے دس گناہ تقسیم کی لائن کے ادھر یا ادھر پناہ گزین ہوئے اور یوں وہ اپنے ہی ملک میں شر ناز تھی اور مہاجر بن گئے جبکہ انگریز سرکار ہندوستان کو تین سو سال لوٹنے کے بعد اس خان جنگی کی آڑ میں بھلا کوئی خراش کھائے پسپا ہو گئے ہندوستان اور پاکستان کے نئے حکمران سرمایہ داروں اور جاگر داروں کی صورت میں جدید نوابادکار ٹھہرے جنہیں انگریزوں نے اسی کام کے لیے پالا پوسا تھا یہ جدید نوابادکار محض چمڑے سے کالے تھے مگر ذہنی پرورش کے طور پر گورے انگریزوں سے بھی زیادہ گورے تھے لہٰذا جدید نوابادکار نے جنگ آزادی کے لیے لڑنے والے مجاہدوں اور چھاپا ماروں کے ساتھ وہی سلوک روا رکھا جو انگریز اپنے اولین دشمن کے ساتھ رکھے ہوئے تھے یعنی انگریز کے زمانے میں جو آقا اور غلام کا تضاد تھا وہی اب جدید نوابادکار کی نظر میں تضاد ٹھہرا اور سندھ میں تو خاص طور پر چونکہ ہر تحریک ہاریوں اور دھناروں پر مشتمل تھی تو یہ تضاد آزادی کے بعد جاگرداروں اور ہاریوں کے درمیان کا طبقاتی تضاد بن گیا یہی وجہ ہے کہ ہر قیدی کیمپ انیس سو تریپن تک جاری رہے اور نئی حکومت بھی انہیں ڈاکو اور دھاڑیل کہہ کر پکارتی رہی بلکہ آج تک انہیں انہی القابہ سے نوازتی ہے یہاں ستم ذریفی ملائزہ ہو کہ جن دنوں ہندوستان کے شہروں میں بریٹش راج کے مخصوص ہوتلوں یا قلبوں پر تختی آویزہ ہوتی تھی کہ ہندوستانیوں اور کتوں کے لیے داخلہ ممنوع ہے ان دنوں ہر غازیوں اور مجاہدوں نے سندھ میں انگریز سرکار کی اسٹیبلشمنٹ کو ریلوے لائن کی پٹڑیوں تک محدود کر دیا تھا ایسے میں اگر میرے ہر دوست کو فوجی حکمران سرکار سے کوئی گلا ہے تو وہ یوں فضول ہے کہ یہ اسی انگریز فوج کے وارث ہے جنہوں نے چالیس کی دہائی میں ہروں کے خلاف مارشاللہ لگایا تھا اور انیس سو تینٹالیس میں سوریہ بادشاہ کو پانسی دی تھی اگر اسے جمہوریت کے نام پر سویلین حکومت سے شکایت ہے تو وہ بھی بیکار ہے کہ یہ اسی جاگردار طبقے کے وارث ہیں جنہوں نے انگریز سرکار سے وفا شیاریاں کر کے جائدادیں حاصل کی تھی اور جنہوں نے ہروں کے خلاف چغلیاں کر کے انہیں پکڑوایا تھا اور افسر شاہی کا تو ذکر ہی کیا جو اپنی ڈگر میں انگریزوں سے زیادہ اب امریکی ہیں مختصرا یہ کہ تقسیم کے ساٹھ سال بیت جانے کے بعد آج بھی پاکستان میں جدید نو آبادکار فوج فیوڈل اور میڈیا کی حکمرانی ہے ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ انگریزوں کے خلاف 1930 سے لے کر 1947 تک لڑی جانے والی جنگ آزادی یا حلطہ کو اپنی تاریخ میں جگہ دیں گے یہ خام خیالی سے زیادہ کچھ نہیں اس لیے کہ ہر تحریک بنیادی طور پر کسان تحریک تھی اور اس کے صفحے اول کے مجاہدوں اور غازیوں میں مٹھو خاصخیلی، اللہ بچائیو خاصخیلی، عرف پتھان، فقیر بخش موچی، میرو نظامانی، گلو وسان عرف گلو گورنمنٹ، شیخو راجڑ اور رحیم ہنگورو جیسے سینکڑوں کسان اور دھنار سورما شامل تھے ان کے لیے گیت بھلا فیوڈل فوجی اور ان کے تاریخ کیوں گائے گی ان کا کام تو ہر تحریک کی سرکوبی پر فائز انگریز پولیس کمیشنر ٹی لیمبرگ کی کتاب دی ٹیررسٹ کے گیت گانا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انگریز سرکار کا جادو آج بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے آپ کسی بھی پڑے لکھے شخص کے سامنے ہروں کا ذکر کر بیٹھیں تو وہ لیمبرگ کی نام کا ورد کرنا شروع کر دے گا کہ ہر داڑیل اور لٹے رہے تھے مگر وہ یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ لیمبرگ کا تو کام ہی ہر تحریک کو تحس نہس کرنا تھا دوسری طرف ہمارے درباری تاریخدان ہے جن کا کام بھی حاکم الوقت کی قصیدہ خونی ہوتا ہے ایسے میں ایک سامراج دشمن کسان انقلابی تحریک جس کا کم از کم پروگرام بھی جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہوتا ہے ان کے گن کون گائے گا اس بابت اصل تاریخ ہر تحریک کے وارثوں نے خود ہی رکم کرنی ہے بے شک حالات اب بدل رہے ہیں حال ہی میں مجھے میر محمد نظامانی صدر ہر ہسٹوریکل سوسائٹی سانگڑ کی تصنیف کردہ غازیوں کے انٹرویو پر مبنی ایک کتاب پڑھنے کو ملی جو اس سمت قابل تحزین کوشش ہے اس کے علاوہ سانگڑ کے ہر نوجوان منصور اور جھونجار نام سے جریدے بھی نکال رہے ہیں غرض کی تحقیق و تدوین کے سائنسی اصولوں کے تحت اس تاریخی خزانے کو خود سے محفوظ کرنے کی اشد ضرورت ہے کتنے ہی ایسے کردار ابھی حیات ہے جو ہر کیمپوں کی پیداوار ہیں انہیں اپنی یاد داشتیں کلم بند کرنی چاہیے میرا دوست بھی انہی کیمپوں کی پیداوار ہے میں اس کے درد کی امیق گہرائیوں کو چھو سکتا ہوں میں اسے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا شاید وہ اس کا اہل ہی نہیں رہا جرمن کیمپوں میں بچپن بتانے والی میری راکھی بہن فرانسی کا کا کیس اس سے الٹھ ہے اس کے درد اتنے بھیانک ہے کہ وہ ہر دم انہیں حسنی اور کہنکے کی گونچ تلے ڈھام پہ رکھتی ہے وہ زندگی کا ایک لمحہ سنجیدگی سے بتانے کی اہل نہیں رہی ادھر فقیر ابول مہکانی کا کیس کتنا عجیب ہے کہ انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑنے والا یہ غازی عجیب خان کے زمانے تک پابندی سلاسل تھا وہ جب اٹیس سال کی قید بھگتانے کے بعد ہریپور جیل سے رہا ہوا تو سندھی زبان بولنا بھول چکا تھا اس نے سانگڑ پہنچ کر بچوں کی طرف پھر سے سندھی بولنا سیکھی جیسے کہ یہ اس کا دوسرا جنم ہو بے شک یہ کسان اپنی راک سے زندہ ہو اٹھنے کی سکت رکھتے ہیں علامہ اقبال کا یہ بول کتنے صحیح لگتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے زوک خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے راہی اور آخر میں ابول مہکانی کے لیے یہ شیر مٹی کے محبت میں ہم آشف تسرونے وہ کرز چکائے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے اور تحریک قائد شہید سوریہ بادشاہ کو لاک لاک سلام پروگرام کے پیشکار حد بلوچ اور میڈیا ایڈیٹر زنیر بلوچ کے پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ بتانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر لائک کا بٹن دبائیں اور چینل کو سبسکرائب آپ کر ہی چکے نہیں اور ابھی تک نہیں تو اپنی پرچوش حمایت کے اظہار کے لیے ایسا ضرور کریں اور ریڈیو کے روزانہ کے نیوز بلیٹن کو اپنے گرد و پیش کے آلاز سے باقبر رہنے کے لیے سنا کیجئے یہ آپ کی اپنی حواظیں میکوم اور مظلوم کی حواظ ہیں